بسم اللہ الرحمن الرحیم جامع السنن الترمیزی جلد سانی کے ابواب الدعوات عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزید ابواب کے ساتھ اللہ جلد شانہوں کے فضل کرم سے ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کے خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا عزیز طلبائی کرام اب یہاں سے امام ترمیزی رحمہ اللہ چند ابواب متفرق طور پر ذکر فرمائیں گے جو انہی ادعیہ کے بارے میں ہیں تو اسی لئے احادیث انشتہ من ابواب الدعوات کا عنوان ان کو دے دیا بحمد اللہ تعالی عزیز طلبائی کرام آج ہمارا سبق نمبر چیسو انتر ہے تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف احادیث شتہ من ابواب الدعوات متفرق روایات ابواب الدعوات سے باب و بہی قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو عامر العقدی قال حدثنا زہیر و هو ابن محمد عن عبداللہ ابن محمد ابن عقیل ان معازم رفاعت اخبره عن ابیه قال قام ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ علی المنبر سم بکا فقال ہمیں روایت کی محمد ابن بشار نے انہوں نے ابو عامر العقدی سے انہوں نے روایت کی زہیر سے جو کہ ابن محمد ہے یعنی محمد کے بیٹے ہیں انہوں نے عبداللہ ابن محمد ابن عقیل سے انہوں نے معاز ابن رفاعت سے معاز ابن رفاعت نے ان کو اپنے والد رفاعت سے خبر دی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے منبر پر کڑے ہوئے اور رونے لگے فقالا اور پھر ارشاد فرمایا قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سال یعنی ممبر بننے کے بعد پہلے سال ممبر پر کڑے ہوئے اور رو پڑے اور ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی سے معافی اور عافیت مانگو کیونکہ کوئی شخص ایمان اور یقین کے بعد عافیت سے بہتر نعمت نہیں دیا گیا حضا حدیث حسن الغریب من حضا وجہ عن ابو بکر یہ حدیث حسن غریب ہے اس طریق سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے بابن و بہین قال حدیثنا حسین بن یزید الكوفیو قال حدیثنا ابو یحییٰ الحمانیو قال حدیثنا عثمان بن واقد ان ابین سیدتا عن مولن لعبی بکر ان ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ قال ہمیں روایت کی حسین بن یزید الكوفی نے انہوں نے ابو یحییٰ الحمانی سے انہوں نے عثمان بن واقد سے انہوں نے ابو انہوں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ازاد کردہ سے اور انہوں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہ انہوں نے فرمایا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَصَرَّ مَنِسْتَغْفَرَ وَلَوْفَعَلَهُ فِي الْيَوْمِ سَبْعِينَ مَرَّةً حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے گناہ کی معافی مانگ لی وہ گناہ پر اڑا نہیں اگرچہ اس نے ایک دن میں ستر مرتبہ وہ اس گناہ کو کیا ہوں ہم اسے جانتے ہیں صرف ابو نسیرہ کے روایت سے اور اس کی سنت قوی نہیں ہے عزیز طلبائی کرام یہ آخری روایت یہ ضعیف ہے کیونکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا یہ جو ازاد کردہ ہے مولا یہ مجہول راوی ہے اس کا ابو رجا اس کو کہتے تھے مجہول راوی ہے بڑھتے ہیں جی اگلے سلائٹ کی طرف وبہی قال حدثنا یحیٰ بن موسیٰ و سفیان بن وکیعن المانا واحد قال حدثنا یزید بن حارونا قال حدثنا الاسبع بن زید قال حدثنا ابو العلاء عن ابي امامتا رضی اللہ تعالی عنہ قال لبسا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ صوبا جدیدا فقال ہمیں روایت کی یحیٰ بن موسیٰ اور سفیان بن وکیعن نے ایک ہی جیسا یہ دونوں عزرات فرماتے ہیں ہمیں روایت کی یزید بن حارونا نے انہوں نے اسبع بن زید سے انہوں نے روایت کی ابو العلاء سے اور انہوں نے ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے انہوں نے فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ نئے کپڑے پہنے فقالت انہوں نے فرمایا الحمدللہ اللذی کسانی ما اواری بهی عورتی واتجمل بهی فی حیاتی ثم قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من لبس سوبا جدیدا فقال الحمدللہ اللذی کسانی ما اواری بهی عورتی واتجمل بهی فی حیاتی ثم عمیدہ الیہ سوب اللذی اخلاقا فتصدق بھی کانا فی کانا فی اللہ وفی حفظ اللہ وفی سطر اللہ حیا ومیتا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ دعا پڑی کہ اس اللہ کے لئے حمد و شکر ہے جس نے مجھے وہ لباس پہنایا جس کے ذریعے میں اپنی سطر پوشی کرتا ہوں اور جس کے ذریعے میں اپنی زندگی میں مزین ہوتا ہوں پھر انہوں نے فرمایا کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے نیا کپڑا پہنا اور پھر اس نے یہ دعا پڑی اور پھر اس کے بعد اس کپڑے کا کست کرے جس کو اس نے پرانا کر دیا ہے پس وہ اس کو خیرات کر دے تو اللہ جل نشانہو کے پہلو میں ہوگا اللہ کی حفاظت میں ہوگا اللہ کے پردے میں ہوتا ہے اور زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی حضا حدیث غریب انہیں یہ حدیث غریب ہے وَقَدْ رَوَاهُ يَحْيَىٰ بْنُ عَيُوبَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زَحْرِنْ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَنْ قَاسِمِ عَنْ 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 عَمَامَةً یہ حدیث غریب ہے اور اس کو روایت کیا ہے کبھی یحییٰ بن عیوب نے عبید اللہ بن زحر سے انہوں نے علی بن یزید سے انہوں نے قاسم سے اور انہوں نے ابو عمامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جی عزیز طلباء اکرام اس روایت میں نئے لباس کی دعا کا ذکر آیا لباس اللہ جل نشانہو کی ایک بہت ہی بڑی نعمت ہے اور اکل اور شرب کی طرح کانے پینے کی طرح یہ بھی انسان کے بنیادی ضرورتوں میں سے ہے لہٰذا اس نعمت کے موجود ہونے پر اللہ جل نشانہو کی حمد اور شکر ادا کرنا ضروری ہے اور اسی طرح جو اس سے پہلے یہ کپڑے استعمال کرتا تھا پرانے کپڑے اس کو صدقہ کرنا چاہیے تاکہ اس انسان کو یہی سعادت حاصل ہو جائے جو یہاں پر اس روایت میں آئے کہ ایسا بندہ جو نیا لباس پہنے اور پرانے کو صدقہ کرے تو ایسے بندے کو اللہ جل نشانہو زندگی میں اور مرنے کے بعد بھی اپنی حفاظت میں رکھتے ہیں اور اس کی پردہ داری پرماتے ہیں یہ ایک بہت ہی بڑی سعادت ہے عزیز طلبائے کرام ہم سب کو اس کا احتمام کرنا چاہیے جی بڑھتے ہیں اگلی روایت کی طرف وَبِهِ قَالَ حَدَّسَنَا احمر بن الحسنِ قَالَ حَدَّسَنَا عبداللہ بن نافع السَّائِغُ قِرَاةً عَلَيْهِ عَنْ حَمَّادِ بِنِ عَبِي حُمَيْدٍ عَنْ جَيْدِ بِنِ عَسْلَمَ عَنْ عَبِيْهِ عَنْ عُمَرَ بِنِ الْحَطَّابِ رَضِي اللَّهُ تَعَالَىٰ عنہو ہمیں روایت کیا احمر بن الحسن نے انہوں نے روایت کی عبداللہ بن نافع السَّائِغ سے انہوں نے اس پر قراءت کی ہے یعنی قراءتاً علیہ اس کے اوپر ان کے سامنے اس کو پڑھا ہے عَنْ حَمَّادِ بِنِ عَبِي حُمَيْدٍ ان سے انہوں نے زید بن اسلم سے انہوں نے ابن والد اسلم سے اور انہوں نے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہو سے عَنَّ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم بَعَثَ بَعْثًا قِبَلَ نَجْدٍ فَغَنِمُوا غَنَائِمَ كَثِيرَةً وَأَسْرَعُوا الرَّجَعَةً فَقَالَ رَجُلٌ مِّمَّنْ لَمْ يَخْرُجْ مَا رَأَيْنَا بَعْثًا أَسْرَعَ رَجَعَةً وَلَا أَفْزَلَ غَنِيمَةً مِّنْ هَذَا الْبَعْثِ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجت کی طرف ایک لشکر روانہ کیا پس انہوں نے بہت غنیمتیں حاصل کی اور بہت جلد واپس لوٹ آئے تو ایک شخص ان لوگوں میں سے جو کہ لشکر میں نہیں گیا تھا اس نے کہا کہ ہم نے نہیں دیکھا کوئی لشکر زیادہ جلدی لوٹنے والا اور زیادہ بہتر غنیمتیں حاصل کرنے والا اس لشکر سے فَقَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى قَوْمٍ أَفْزَلَ غَنِيمَةً وَأَسْرَعَ رَجَعَةً قَوْمٌ شَهِدُوا صَلَاةَ الصُّبْحِ سُمَّ جَلَسُوا يَذْكُرُونَ اللَّهَ حَتَّى طُلَعَتِ الشَّمْسُ فَأُلَائِكَ أَسْرَعُ رَجَعَةً وَأَفْزَلُ غَنِيمَةً حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تم کو نہ بتاؤ آگاہ نہ کرو ایسے لوگوں پر جو غنیمت کے اعتبار سے بہتر ہے اور لوٹنے کے اعتبار سے تیزتر ہے یعنی ان سے بھی زیادہ غنیمت والے ہیں اور ان سے بھی زیادہ جلدی لوٹنے والے ہیں پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ لوگ ہیں جو صبح کی نماز میں حاضر ہوتے ہیں اور پھر مسجد میں بیٹے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے ہیں یہاں تک کہ سورج طلوع ہوتا ہے تو پھر وہ لوگ شراک پر کر وہ گھر کو لوٹتے ہیں تو یہ لوگ لوٹنے کے اعتبار سے تیزتر اور غنیمت کے اعتبار سے اس لشکر سے بہتر ہیں حاضر حدیث غریب ان یہ حدیث غریب ہے لا نعرفوہ اللہ من حاضر وجہ ہم اسے نہیں جانتے مگر اسی طریق سے وحمد بن ابی حمیدن ہم محمد بن ابی حمیدن ہم ماد بن ابی حمید یہ محمد ابن ابی حمید ہے وہ وہ ابو ابراہیم الانصاریو المدینیو وہ وہ ضعیفن فی الحدیث ہے اور یہ ابراہیم الانصاری المدینی ہے اور حدیث میں وہ ضعیف ہے جیزیز طلبہ اکرام یہاں پر یہ جو فضیلت ذکر ہوئی تو یہ ان لوگوں کے لئے جو کہ مسجد میں روزانہ کے اعتبار سے حاضر ہوتے ہیں اور اعتقاف کرتے ہیں یہ بات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے صلحان کوکاروں کے لئے مشروع ہے کہ وہ مسجد میں جب بھی جاتے ہیں تو نیت اعتقاف کی کرتے ہیں لہٰذا پھر صبح گی نماز کے بعد جب اشراق تک طلوع الشمس تک وہ وہی انتظار کرتے ہیں ذکر و عبادت میں مشعول رہتے ہیں تلاوت میں تو پھر اشراق پڑھ کر جب وہ لوگ واپس آتے ہیں گھر میں تو یہ گھنٹہ ایک گھنٹے کے قریب وقت اس میں کل سرپ ہوتا ہے تو ایک گھنٹے میں وہ گھر لوٹ بھی آتے ہیں اور دیر سارا ثواب بھی سمیٹ لیتے ہیں اگلے روایت کی طرف بڑھتے ہیں جی اگلے سلائیڈ میں و بہین قال حدثنا سفیان بن وکیعن قال حدثنا ابی عن سفیان عن عاصم ابن عبید اللہ عن سالم عن ابن عمر عن عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہو استعزن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی العمرت فقال اے اخیہ اشرکنا فی دعائیک ولا تنسنا ہمیں روایت کی صفیان بن وکیعن انہوں نے اپنے والد وکیع سے انہوں نے صفیان سے انہوں نے عاصم ابن عبید اللہ سے انہوں نے سالم سے انہوں نے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہ انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عمرہ جانے کے لئے اجازت طلب کی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا بھائی ہمیں بھی اپنے دعاؤں میں شریک رکھنا اور ہمیں بھول نہ جانا یہ حدیث حسن صحیح ہے وَبِهِن قَالَ حَدَّسَنَا عَبُدُ اللَّهِ بِنُ عَبْدِ الرَّحْمَانِ قَالَ حَدَّسَنَا يَحْيَىٰ بِنُ حَسَّانٍ قَالَ حَدَّسَنَا عَبُو مُعَابِيَةً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بِنِ إِسْحَاقَ عَن سَيَّارِ عَنْ عَبِي وَائِلٍ عَنْ عَلِيٍ رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ہمیں روایت کی عبداللہ بن عبدالرحمن نے انہوں نے یحییٰ بن حسان سے انہوں نے ابو معاویہ سے انہوں نے عبدالرحمن بن اسحاق سے انہوں نے سیار سے انہوں نے ابو وائل سے اور انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہوں سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک مکاتب آیا اور اس نے ان کی حجمت میں عرض کیا کہ میں اپنا بدل کتابت ادا کرنے سے کاثر ہوں لہٰذا آپ میری مدد فرمائے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کیا میں تجھے وہ کلمات نہ سکھا ہوں جو مجھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائے ہیں اگر تجھ پر سیر فہار کے ماننگ بھی کرزہ ہوگا تو اللہ جل شانہوں تیری طرف سے اسے ادا کر دے گا وہ کلمات اللہم مکفینی بحلالک عن حرامک وغنینی بفضلک عن منسواک یہ ہے کہ اے اللہ بے نیاز کر دے مجھے اپنے حلال مال کے ذریعے اپنے حرام مال سے اور بے نیاز کر دے بے پرواہ کر دے آپ مجھے اپنے فضل و کرم کے ذریعے اپنے سے علاوہ سے حضا حدیث حسن غریب یہ حدیث حسن غریب ہے پہلی رواہ تزیز طلبائی کرام یہاں پر جو ذکر ہوئی تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دوسرے سے دعا کے لئے کہنا چاہیے اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عمر فاروق کے دعا کی کوئی حاجت اور ضرورت نہیں تھی مگر آپ علیہ السلام میں چونکہ کمال عبدیت عاجزی اور توازو تھے اسی لئے آپ علیہ السلام نے ان کو فرمایا اور ابو داود شریف کی روایت میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کر کے جو مجھے خوشی پہنچائی اگر ساری دنیا مجھے مل جاتی تو اس خوشی کے برابر نہ ہوتی مگر یاد رکھئے گا کہ یہ روایت عزیز طلبائی کرام یہ ضعیف ہیں اور یہ عاصم کی وجہ سے عاصم یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سائمزاد عاصم کے پوتے ہیں اور ضعیف راوی ہیں امام شعبہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ان کا حال یہ ہے کہ اگر ان سے کسی نے پوچھا کہ وہی بسرا کی مسجد کس نے بنائی تو وہ اس کو بھی جوڑ کر جوڑ کر یہاں تک کہے گا کہ اس کو بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی ہے تو بہرحال یہ ضعیف راوی ہیں دوسرا یہ کہ کرز اور تنگھالی سے تنگدستی سے نجات کے لیے یہ دعا یہ ایک مجرب ہے اللہم مکفنی بحلالکا عن حرامکا وغنینی بفضلکا عن من سوا سب کو اس کا احتمام کرنا چاہیے بڑھتے ہیں جی اگلے سلائیڈ کی طرف بابن فی دعا المریض یہ باب ہے مریض کے لیے دعا کے بیان میں وَبِهِ قَالَ حَدَّسَنَا مُحَمَّرِ بْنِ الْمُسَنَّا قَالَ حَدَّسَنَا مُحَمَّرِ بْنِ جَعْفِرٍ قَالَ حَدَّسَنَا شَعْبَةُ عَنْ عَمْرِ بْنِ مُرْتَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَمَتَ عَلِيٍّ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَال میری روایت کی محمد ابن المسننہ انہوں نے محمد ابن جعفر سے انہوں نے شعبہ سے انہوں نے عمر ابن مرہ سے انہوں نے عبداللہ ابن سلمہ سے اور انہوں نے علی رضی اللہ تعالی عنہ سے علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کنت شاکیا فمر بی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَنَا أَقُولُ اللَّهُمَّ اِنْ کَانَ اَجَلِ قَدْ حَزَرَ فَأَرِحْنِ وَإِنْ کَانَ مُتَأْخَرًا فَرْفَعْنِ وَإِنْ کَانَ بَلَاءً فَصَبِّرْنِ میں بیمارتا پس حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے اس حال میں کہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ اگر میری موت کا وقت آ گیا ہے تو مجھے آرام پہنچا دے یعنی موت دے کر مجھے آرام پہنچا اور اگر موت میں ابھی دے رہے تو مجھے بلند ہمتی عطا فرما دے یعنی میری اس بیماری کو ختم کر دے اور اگر یہ بیماری کوئی آزمائش اور امتحان ہے تو پھر مجھے سبر عطا فرما دے حمت اور حوصل عطا فرما دے فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم كَيْفَ قُلْتَا؟ قَالَ فَاَعَادَ عَلَيْهِمَا قَالَ قَالَ فَظَرَبَهُ بِرِجْلِهِ وَقَالَ اللَّهُمَّ عَافِهِ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تم نے کس طرح سے دعا کی تم نے کیا پڑا راوی کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے سامنے وہ اپنے الفاظ کا اعادہ کیا جو انہوں نے دعا مانگی تھی تو راوی کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے پیر سے مارا یہ مریض سے اتصال قائم کیا اس اعتبار سے ہے اور آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہم عافی ہی اب اشفی ہی کہ اللہ اس کو عافیت بخش یا اس کو شفا بخش امام شعبہ رحمہ اللہ اس میں شک کرنے والے ہیں یعنی دونوں میں سے کوئی ایک تو آپ علیہ السلام نے فرمایا یا عافی ہی یا اشفی ہی کوئی ایک فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پھر مجھے وہ تکلیف اس کے بعد کبھی بھی محسوس نہ ہوئی هذا حدیث حسن سہیون یہ حدیث حسن سہیئے وَبِهِنْ قَالَ حَدَّسَنَا صُفیان بن وَقِعِنْ قَالَ حَدَّسَنَا يَحْيَا بن آدم آن اسرائیل آن ابی اسحاق آن الحارس آن علی آن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا آدم عریض آن قال ہمیں روایت کی صفیان بن وقیع انہوں نے یحیٰ بن آدم سے انہوں نے اسرائیل سے انہوں نے ابو اسحاق سے انہوں نے حارس سے انہوں نے علی رضی اللہ تعالی عنہ سے انہوں نے فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مریض کی عیادت کرتے تو فرماتے اَذْهِ بِالْبَعْسَ رَبِّ النَّاسِ وَشْفِيَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءِ اِلَّا شِفَاءُكَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمَا اے اللہ تکلیف کو دور پر مار اے لوگوں کے پالنے والے اور شفا بخش دے آپ ہی شفا بخشنے والے ہیں نہیں ہے شفا مگر آپ کی شفا ایسی شفا جو کسی بھی بیماری کو بیماری کو نہ چوڑے حضا حدیث حسن یہ حدیث حسن ہے جی عزیز طلوائی کرام کسی مریض کی عیادت کے لیے جب بندہ جائے تو وہاں پر اس کو دعا دینی چاہیے اور دعا دینے کے لیے اس سے اتصال ہونا چاہیے یعنی اگر بخار ہے تو اس کے ماتے پر ہاتھ رکھ کر اس کے کندے پر ہاتھ رکھ کر اس کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ کر اس کو دعا دی جائے تو اترہ سے اس کو تسلی بھی ہو جاتی ہے اور پھر اس دعا کی برکت سے اللہ جلدہ شانہو اس کو ٹھیک بھی کر دیتے ہیں یہی دعا ہے جو یہاں پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی آخری سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں بابن فی دعا الوطر یہ وطر کی نماز کی دعا کے بیان میں ہے و بہین قال حدثنا احمد بن منع قال حدثنا یزید بن حارون قال حدثنا عمد بن سلم ادھان حشام بن عمر الفزاری عن عبد الرحمن بن الحارس بن حشام ادھان علی بن عبیت غالب ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقود فی وطرہ ہمیں روایت کیا احمد بن منع انہوں نے یزید بن حارون سے انہوں نے حمار بن سلمہ سے انہوں نے حشام بن عمر الفزاری سے انہوں نے عبد الرحمن بن الحارس ابن حشام سے اور انہوں نے حضرت علی بن عبی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وطر میں یہ دعا پڑا کرتے تھے اللہم انی اعوذ برزاکا من سخطکا و اعوذ بمعافاتکا من عقوبتکا و اعوذ بکا منکا لا احسیسنا ان علیکا انتا کما اثنیتا على نفسکا اے اللہ میں آپ کی خشنودگی کی پناہ طلب کرتا ہوں آپ کی ناراضگی سے اور آپ کی آپیت کی پناہ طلب کرتا ہوں آپ کی سزا دہی سے اور میں آپ کی رحمت کی پناہ طلب کرتا ہوں آپ کے عذاب سے اور میں آپ کی تعریب کا احاطہ نہیں کر سکتا جس طرح آپ نے اپنی تعریب کی ہے حضا حدیث حسن غریب یہ حدیث حسن غریب ہے لا نعرفہو الا من حاضل وجہ من حدیث حماد ابن سلمتہ ہم اسے نہیں جانتے اس طریق سے مگر حماد ابن سلمہ کے اس حدیث سے جی عزیز طلبائی کرام یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے درس میں مزید ابو آپ کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو